اسلام علیکم ویورز آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی یمی کوئک اور ٹیسٹی بننے والے فروٹ رائفل کی ریسپی تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم جیلی تیار کریں گے تو سب سے پہلے پین میں ایک کپ پانی کا ڈال دیں جب پانی بائل ہو تو میں اس میں ایک پیکٹ سٹوبری جیلی کا ڈال دوں گی اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے جب پاورڈر اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو فلیم آف کریں اور اس میں ہاپ کپ کھنڈا پانی ڈال دیں اور اب پھر سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اب ہم اس کو کسی بھی باول میں نکال لیں گے اور اسے سٹھ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے پھر سے پین میں ایک کپ پانی ڈال دیں پانی بائل ہو تو اس میں ایک پیکٹ بنانا جیلی پاورڈر کا ڈال دیں اسے مکس کریں فلیم آف کریں اور آدھا کپ کھنڈا پانی ڈال دیں اور اب اسے بھی ایک باول میں نکال کے سٹھ ہونے کے لئے چھوڑ دیں ایک باول میں آدھا کپ دودھ کا ڈال دیں ساتھ ہی اس میں چھئر ٹیبل سپون ونیلا کسٹر پاورڈر کے شامل کر دیں میں ونیلا کسٹر پاورڈر یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ سٹروبری یا اپنی مرضی کا کوئی بھی فلیور اس میں یوز کر سکتے ہیں اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اب پین میں ڈیل لٹر دودھ کا شامل کریں اور اسے مکس کر لیں جب دودھ میں اس طرح سے بوائل آنے لگے تو میں اس میں آدھا کپ چینی کا شامل کر دوں گی اور اسے ہم تین سے چار منٹ کے لئے کوک کر لیں گے چینی کا ریشو آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں اس میں کم ہی چینی کا استعمال کرتی ہوں تو اس لئے میں اس میں آدھا کپ ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ اس میں 3 4 کپ تک بھی ڈال سکتے ہیں اب کسٹر پاورڈر کو جو ہم نے دودھ میں ڈال کر مکس کیا تھا اسے ایک دفعہ پھر سے مکس کریں اور تھوڑا تھوڑا کر کے اسے دودھ میں شامل کر دیں ساتھ ساتھ اس کو چمچ سے ہلاتے رہیں تاکہ اس میں کوئی بھی لمج نہ بنیں ایک ساتھ اب اس میں سارا کسٹر جو ہے وہ شامل نہ کریں اسی طرح سے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں اور اسی طرح سے اس کو مکس کرتے رہیں جب کسٹر اس میں اچھی طرح سے ڈیزورف ہو جائے تو باقی کا کسٹر بھی اس میں شامل کر دیں اور اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے کوک کر لوں گی اور یہ 3 سے 4 منٹ مجھے اس کو پکاتے ہوئے ہو چکے ہیں سائیڈز اس کی کلیئر کرتے رہیں اور اب میں اس کو کسی بھی باول میں نکال لوں گی اور اسے ہم روم ٹمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو اب ہم اپنی جیلی چیک کریں گے تو یہ دیکھیں کتنی پرفیکٹ سی جیلی ہماری تیار ہو چکی ہے اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی جیلی جو ہے وہ بہت ووٹری بن جاتی ہے تو وہ اس ریسپی کو ضرور فولو کریں ان سے ان کی جیلی جو ہے وہ بہت ہی پرفیکٹ تیار ہوگی اور یہ دیکھیں کتنی زبردست اور پرفیکٹ جیلی ہماری تیار ہو چکی ہے اب جو کسٹڈ ہم نے باول میں نکالا تھا وہ تھوڑا سا تھنڈا ہو چکیا تو اب میں اس کو ویسک کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور جب یہ بلکل اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو میں اس میں ایک پیکٹ فریش کریم کا ایٹ کر دوں گی کریم کو میں نے فریج میں رکھ کر تھنڈا کر لیا تھا کریم ایٹ کرنے کے بعد ویسک کی مدد سے ان کو دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور یہ بہت ہی کریمی کسٹڈ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اب ایک پلین ونیلا کیک لے لیں اور اس کے اس طرح سے پیسیز کاٹ لیں تو اسی طرح سے میں سارے کیک کے پیسیز کاٹ لوں گی اب اب اپنے سرونگ ڈش لیں اور اس میں سب سے پہلے کیک کی اس طرح سے لیئرز لگا دیں تو اب یہ میرے پاس انار کیویز اور بناناز ہیں تو اب میں کیک کے اوپر یہ فروٹس ڈال دوں گی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسندہ آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اب میں اس کے اوپر کچھ ایپلز اور گریپس بھی ڈال دوں گی آپ چاہیں تو اس میں اپنے مرضی کا کوئی بھی فروٹ ایڈ یا سکیپ بھی کر سکتے ہیں اب میں نے کچھ جلی کے اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسیز کاٹ لیں ہیں تو اب ہم تھوڑے سے پیسیز اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر کسٹر ڈال دیں گے سارا کسٹرڈ اس کے اوپر ڈالنے کے بعد اس کو ایک بار پھلا لیں تاکہ نیچے تک بھی کسٹرڈ چلا جائے اب اسے تھوڑی دیر کے لیے سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں اب میں جلی کے پیسیز کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کر لوں گی آپ چاہیں تو اپنے مرضی کے پیسیز کاٹ کر اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں بہت ہی کلر فول اور کریمی فروٹ ٹرائفل ہمارا تیار ہے آپ اسے بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے فیڈ بیک دینا نہ بھولیں کہ آپ میری ریسپی کیسی لگی اس کے اوپر میں تھوڑے سے کیوی کے چنکس اور تھوڑے سے انار کے سیرز ڈال دوں گی تاکہ اس کی پریزنٹیشن اور بھی اچھی ہو جائے اب اسے فریج میں رکھ کر تھنڈا کریں اور سرب کریں موسیقی